اگر میں غیر ہی یا کوئی رشتہ داروں کے علاوہ غیر ہو انا میں وَهُوَقَاحَ دَيْنِ فِي جَنَّة میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے وَأَشْعَارَ رسول الرسول نے اشارہ کیا یعنی کہ یہ دو انگلیوں کو ساتھ ملایا لیکن درمیان میں کچھ فاصلہ تھا صدابہ اور غصتہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ساتھ ملا کے فرما یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے درجات میں تو بڑا فرق ہوگا لیکن یہی بہت مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو جنت میں جگہ مل دے اور آپ نے فرمایا کہ بہترین گھر وہ ہے جہاں یتین کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے اور بہترین گھر وہ ہے یہاں یتین کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے اسی طرح مسکین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَلْ مَسْقِينُ الْرَزِيْ تَرَدُّهُ الْتَمْرَةُ اَوْتَمْرَةَانُ مسکین وہ نہیں جو ایک خجور اور دو خجور کے لیے پھرتا ہے یا ایک لکمے یا دو لکمے کے لیے مسکین یہ ہے کہ جو سوال سے رکا پڑا ہے اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَلْ مَسْقِينُ وَلَلَّذِيْ يَتُوفُ وَلَلْنَاسِ مسکین وہ نہیں جو لکموں کا چکر کاٹ رہا ہے ایک لکمے یا دو لکموں کے لیے ایک خجور یا دو خجوروں کے لیے مسکین وہ ہے جس کے پاس اسنی دولت نہیں کہ وہ اس کو کفائد کر سکے اور اسی طرح نہ لوگ اس کے بارے میں احساس کرتے ہیں کہ وہ صدقہ کیا جائے نہ وہ کھڑا ہو کے لوگوں سے مانتا ہے یہ تو دوسری ہی ہیں جو غور کر کے احساس کر کے یعنی کہ سمجھیں کہ یا اس کے حالات ایسا عزید بھائیو دین اسلام کی تعلیمات آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں اسلام سلامتی والا مذہب ہے زبان سے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں مسکرا کے ملنا صدقہ ہے راستے سے پتھر ہٹا دینا صدقہ ہے یتیموں مسکینوں اور جو محتاج لوگ ہیں ان کی مدد کرنا صدقہ ہے آج دنیا ہم اپنے ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ الٹی ہی فلس کر رہی ہے جس کے پاس اختیار ہے وہ اندہ استعمال کر رہا ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ اندہ استعمال کر رہا ہے جس کے پاس دولت ہے وہ نجائز جنہوں پر خرج کر رہا ہے دنیا اللہ نے بنائی امتحانگاہ ہے کسی کی جیب بھری ہے کسی کی خالی ہے کسی کو طاقت دی ہے کسی کو طاقت نہیں دی کسی کو اختیار دیا ہے کسی کو نہیں دی تو اس لیے زندگی آزی ہے اہدے تو برکس سے بھی جہدہ آزی ہیں تین سال بار چار سال بار بندے نے روٹائر ہو جینا ہوتا ہے لیکن آج لوگ آنکھیں بس سوال کر لیں یہ برسپرہ میں کل گزرا گاڑیوں میں کبھی کاتل اور مشہی نظر آتے تھے آج اچھے بڑے لکھے جو انہوں پیٹھے ہوئے ہیں صرف یہ کہ جن سو ہم نہ پسند کرتے ہیں یہ کیوں پسند کرتا ہے ایک سیاسی اختلاف رات کو خبریں دیکھ رہے تھے کہ عورتوں کو یہ سیاسی ملکروں کو لاری پولیس شاپ پر چڑھائے ہوئے ہیں اس سے ذات تظہیر کیا ہے یعنی کہ شاپ پر رہے ہیں تو یہ تو بہت سخت اضمائش ہو رہی ہے ہر بندے کے جسموں پر ناشے پڑھ رہی ہوئی ہیں یعنی کہ فلاں ہے جنم کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں نہ پسند کرتا جس تو ہم نہ پسند کرتے ہیں تو یہ کل روزے معاشر کیا بندہ جواب دے گا اللہ کی پولس تو بڑی طاقت والے ہیں ان کو تو سانس چاہ جاتا ہے ان کو تو سانس نہیں چاہ جاتا ہے ادھر تو خدشہ ہے کہ یہ بندہ ایک سبائل نہ ہو جائے مر نہ جائے ایسا تشدد کیا جائے وہاں تو ادھر تو زندگی اور موت کا کوئی معاملہ نہیں ادھر تو پھر مجرد کو یا جس کو پکڑا ہوا ہے کہ آج چھوٹی کا دن ہے آج کوئی قومی تہوار ہے ادھر تو ان جیلوں کے اندر جو اللہ کی جیلیں ہیں ادھر تو کوئی چھوٹی کا تصور نہیں ہے تو اسلام تو یہ ہے کہ ایک مسکین ایک یتین کی کفالت کرنے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں میرے ساتھ ہو جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور آپ نے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا اور مسکین صرف یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت نہیں جتنی تیرے پاس ہے اس کو مسکین کہا گیا مانگ بھی نہیں رہا لیکن ہے سخت مشکل تو اس کے بارے میں فرمایا کہ بھی اس کی کرو ہر غنیمت مال فید جو بھی آتا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیت المعالمی آپ بھی لوگوں کا خیال کرتے ہیں تو یہ خوشی کی باتیں نہیں ہیں حقیقی باتیں نہ کوئی یہ سیاست ہے یہ امان کے آخری درجے پہ تو بندے کو قائم رہنا چاہیے اس کو دل سے تو نہ بلا کر رہے یہ خوشی کی باتیں نہیں ہیں لوگوں کی یورپ کی جیلوں میں مجرم جاتے ہیں وہ ڈگریاں لے کے واپس آتے ہیں تربیت یافتہ ہو کے آتے ہیں مسلمان ہو کے نکلتے ہیں کافر انہوں نے بہتا اسلامی امریکہ اور دوسری جیلوں میں مولویوں کو قابل تم ذرا این کو تبلیغ کرو چلو تمہاری تبلیغ سے یہ ٹھیک ہو جائے اور یہاں بے گنا جاتے ہیں اور مجرم بن کے واحد لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھے اور کی توفیر بہتا ہے بہتا ہے